اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیر سیڈی ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیرا پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پنجاب پولیس کا پتنگ بازوں اور دھاتی دوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز پتنگ پھاڑو اور دور جلاو خونی کھیل سے سب کو بچاؤ پتنگ بازی کی روک تھام کے حوالے سے اکارا کی تعلیمی درسگاؤں میں خصوصی لیکچرز ملک و قوم کی خاطر اپنی جانے قربان کرنے والے دھرتی کے عظیم سبوتوں کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننور کے احکامات کی روشنی میں خراج عقیدت پیش کرنے کا سنسلہ جاری پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں 83,683 ایم ایجنسی کالز موصول ہوئیں 6,886 کالز پہ بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ 69,000 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک کورنین کی خلاف ورزی پر 4,386 الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچل پٹرونک افسران نے کیمرو کی مدد سے 854 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پنجاب پولس کا پتنگ بازوں اور دھاتی دوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عشمان ورن کا پتنگ بازوں کے خلاف مہم مزید تیز کرنے کی ہدایت گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صبح بھر سے پتنگ بازی میں ملوث 242 ملزمان گرفتار 245 مقدمات درچ پنجاب پولس نے ملزمان کے قبضے سے 54,000 سے زائد پتنگیں 800 سے زائد دور چرخیاں برامت ایک ماہ کے دوران لاہور سمیت صبح بھر میں انٹی کائٹ فلائنگ کے تحت 3100 سے زائد مقدمات درچ ٹیموں نے صبح بھر سے 3233 ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے 163,000 سے زائد پتنگیں 3593 میں دور چرخیاں برامت پتنگ پھاڑو اور دور جلاو خونی کھیل سے سب کو بچاؤ پتنگ بازی کی روک تھام کے حوالے سے اکارا کی تلیمی درسگاؤں میں خصوصی لیکچرز دیئے گئے پتنگ بازی کی روک تھام کے حوالے سے اکارا کی تلیمی درسگاؤں میں خصوصی لیکچرز بچوں کو پتنگ بازی کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایسے کھیل کا کیا فائدہ جس سے کسی معصوم کی جان چلی جائے ملک و قوم کی خاطر اپنی جانے قربان کرنے والے دھرتی کے عظیم سپوتوں کو آئیچی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے اکامات کی روشنی میں خراج اعقیدت پیش کیا گیا زلا اکارا قصور گجرہ والا اور انکانہ پولیس کی آج کے دن شہادت پانے والے عظیم شہدہ کی قبور پر سلامی اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی آئیچی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ شہدہ پولیس ہمارا فقر ہے شہدہ نے اپنا آج قربان کر کے ہمارا کل محفوظ بنایا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر قوالیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا دیکھئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالیٹی انڈیکس 134 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر قوالیٹی انڈیکس 154 پنجاب یونیورسٹی 122 اور سیف سٹیز میں 157 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی رائیں گھر سے باہر نکل دے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یاد دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سریز اثورٹی سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سریز ٹی وی